پاکستان کے لئے اخبارات نے کس طرح خبروں کو ڈسپلی دیا کس طرح ایسیوز کو اپنے اپنے انداز میں پیش کے ایک نظر ڈالتے ہیں وزیراعظم کا تاریخی دورہ ترکی پاک ترک تجارتی حجم پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے کا اعلان وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ عمران خان اور وزیراعظم خیبر بختون خان کے خلاف کاروائی ہوگی تحقیقات کے لئے وزیراعظم کے سربراہی میں کمیٹی قائم کرنے کو آج کے تمام قومی اخباراتیں فرین پیجز پر ڈسپلی کیا روزرمانہ وقت کی سرخی وزیراعظم کے دورہ ترکی سے متعلق ہے ترکی سے تجارت کا حجم پانچ ارب ڈالر تک بڑھائیں گے وزیراعظم شہباز شریف سابق دور میں سرمایہ کاروں سے نامناسب روئیے پر محاصرت روزرمانہ جنگی سرخی کے الفاظ ہیں پاک ترک تجارتی حجم پانچ ارب ڈالر کریں گے وزیراعظم روزرمانہ نئی بات میں بھی وزیراعظم کے بیان کو ہائلائٹ کیا ترکی کا دشمن پاکستان کا دشمن کمپنیوں کے ساتھ برے روئیے پر محاصرت ترک سرمایہ کاروں کا ریڈ کارپیٹ استقبال کریں گے وزیراعظم شہباز شریف روزرمانہ دنیا نے وزیراعظم کے بیان کو اہمیت دی پاک ترک تجارت کا حجم ناکافی پانچ ارب ڈالر تک لے جائیں گے وزیراعظم روزرمانہ پاکستان کی سرخی ہے عمران محمود خان کے بیانات پر کاروائی کا فیصلہ وفاقی کا بینہ نے وزیراعظم کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی جو تحقیقات کر کے حتمی کاروائی کی سفارش کرے گی روزرمانہ ایکسپریس نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چنو کیا لانگ مارچ میں اسلحہ موجود کی تحقیقات کمیٹی قائم عمران اب اسلام آباد داخل نہیں ہو سکتے وزیر داخلہ روزرمانہ خبر کی سرخی نئی ہلکہ بدنیوں سے متعلق ہے قومی اسیمبلی کی چھے نشستیں کم فارٹا کی چھے سیٹوں میں کمی کے بعد قومی اسیمبلی ہلکوں کی تعداد تین سو بیالی سے کم ہو کر تین سو چھتیس ہو گئی الیکشن کمیشن نے ہلکہ بدنیوں کی ابتدائی ریپورٹ شائع کر دی انگلیش اخبار دی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے پی ایم سیٹس فائی بلیون ڈالر ٹارگٹ فور ٹریڈ with ترکی دہ نیشن کی لیٹ سٹوری ہے پی ایم سیٹس فائی بلیون ڈالر ٹو وے ٹریڈ ٹارگٹ in ترکی وزیٹ دیلی ٹیمس کی میل سٹوری ہے پی ایم سیٹس فائی بلیون ڈالر ٹارگٹ فور پاک ترک بائی لیٹرل ٹریڈ دان اگ بار کی ہیڈ لینگ سٹوری ہے گورنмент وانٹ الاؤو ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پر ترکی سے تجارت کا حجم پانچ ارب ڈالرز تک بڑھائیں گے وزیراعظم شہباز شریف عمران خان اور محمود خان کے بیانات کا نوٹس کابینہ نے کاروائی کے لیے کمیٹی بنا دی خلقہ بندیوں کی اپتدائی فیرز جاری قومی اسمبلی کی چھے نشست کم ہو گئی اور آبی محاص پر پاکستان کی اہم کامیابی بھارت دریائے چناپ پر متنازہ منصوبے کا ڈیم ڈیزائن بدلنے پر آمادہ تحریک انصاف قومی اسمبلی سے اسطیفوں کا فیصلہ واپس لیں پرویز علائی کا مشورہ اور آج کی پروگرام میں روزنامہ ڈان کا اداریہ سور گریپس اور روزنامہ دنیا میں آیاز عمید صاحب کا کالم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شامل ہیں جبکہ آج ہم ڈسکس کریں گے ٹویٹر پر ٹوپ ٹرن ادارے اور عوام یک جا اسلام علیکم جناپ کیا آنے جی ٹھیک ہے وزیراعظم پہنچ گئے جی ترکی اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اب سیاست پہ بھی بات کی لیکن جو امپورڈنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو تجارت کا حجوم ہے ترکی کے ساتھ پانچ عرب ڈالر تک بڑھائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک اچھا اقدام ہوگا اور ان سپیشلی ان حالات میں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں سب میں نا پرائیمیس ساکو جو انیشیٹیو ہے نا وہ ہے ایڈ نہیں ٹریڈ اب اب ٹریڈ کرتے ہیں یہ انویس پھر دوسرا ان کا ٹارگیٹ ہے انویسمنٹ جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر انویسمنٹ ہوتی ہے اور اسے آپ کی لوکل لیبر لوکل انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو پرائیمیس سے اس سب کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی انویسمنٹ کر رہے ہیں کوئی ٹریڈ بڑھے تاکہ ہمارے جو لوکل انڈسٹری ہے لوکل ہمارے ٹیکنکل لوگ ہیں ہماری لیبر ہے اس کا فائدہ ہو اب دیکھیں پہلے پچھلے دور میں ترکی کے بے شمار منصوبے ہیں چل رہے ہیں اس میں وہ سالڈ بیس تھا اور دوسرے تھے اس پہ پچھلی کمت نے انہیں ختم کر دیا بڑا مفید تھا پیچھے بھی آیا کہ لاور میں اور جہاں جہاں یہ تھے کوڑے کا ڈھیر لگ گئے لیکن وہ پچھلی کمت کی اپنی پولیسی سے پتہ نہیں خر پولیسی کیا تھی وہ اب یہ کہ پرائیمیس سے دوبارہ گئے ہیں ابھی وہ ملے ہیں وہاں کے صرف ٹریڈر سے اور انہیں کہا کہ آپ آئے انویس کریں ہم آپ کو وہاں ریڈ کارپٹ دیں گے اور ون ونڈو آپریشن دیں گے آپ آئے شروع کریں اب دیکھیں جو آپ کا باہر سے آیتا ہے نا ٹریڈر یا انویسٹر آتا ہے وہ چاہتا ہے اس کو کوئی حیزل نہ ہو وہ یہ چیز کر رہا ہے آپ کو ملک کو فیور دے رہا ہے تو تمام جو اس کے معاملات ہیں وہ بند ونڈو ہو جائیں اب پچھلی حکومت ہے بات تو بڑا دعویہ کی کہ ہم نے اندرسٹری کو یہ کیا وہ کیا لیکن اس کا آؤٹکم کیا ہے صحیح آپ کے اپنے دوست جہاں سے بھاگ گئے اور اب اس کا انقصان یہ ہوا کہ ہم نے ایک تو اپنا ان دوستوں کے نظروں میں سکوک ہو گئے جارے آپ ایک کسی ملک اگر کوئی کمپنیاں انویسٹ کرتی ہیں تو ان کی حکومت بھی اسی انوارمنٹ ہوتی ہے اب جو اصل جو کائی میٹنگ ہوگی ان کی ترک صدر سے اور باقی جو جوائنٹ کمیونکی ہے اس سے پہلے چلے گا لیکن دورے کی شروعات سے جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے کہ بھئی ایڈ نئی ٹریڈ اور انویسمنٹ یہ بڑا اچھا سلوگن اس سے بہت فائدہ ہوگا بلکل ٹھیک ہے ایک رپورٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں جی اس کے بعد پھر آپ نے باقی دونوں دوستوں سے بات کرتے ہیں وزیراعظم نے دورہ ترکی کے دوران ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی انکرہ میں وزیراعظم شہباز شریف نے پاک ترک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان قریبی اور تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان اور ترکی کو باہمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تمام رکافتیں دور کرنا ہوں گی دورہ ترکی کے دوران وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردگان سے وان ان وان ملکات ہوگی جبکہ وہ فوت کی سطح پر بھی باتچیت ہوگی دونوں رہنما ذرائع بلاق سے مشترکہ خطاب بھی کریں گے اس کے علاوہ معروف ترک کمپنیوں کے سربراہ بھی وزیراعظم شہباز شریف سے ملکات کریں گے اسیم نوائبک کے جو سپر لیڈرز میں ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وزیراعظم نے کل اپنے خطاب میں سابق دور میں سرمایہ کاروں سے جو نامناسب روئیہ رکھا گیا اس پہ بھی معذرت کی یہ تو بہت خوفناک بات ہے کہ اگر جو لوگ پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی روئیہ کا ٹھیک نہ رکھے تو بلکل دیکھیں بڑی میرا خیال ہے بڑا ایسا نقدام ہے وزیراعظم کو ایک بڑا ان کا ہے کہ وہاں بڑا پن بھی کہہ سکتے ہیں ہم اہم الفاظ میں کہ انہوں نے کھل کر بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو بزشتہ حکومت نے جو ترکی سرمایہ کاروں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا آپ کے سامنے ہی ہیں چیزیں کسی سے چھپی نہیں ہوئی کہ جو خاص طور پر پنجاب کے اندر جتنے پروجیکٹ شہر رہے تھے تقریباً وہ بند ہو گئے ہم جیسے ہی وزیراعظم نے اغت لیا تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا شروع کے پروگراموں میں میں نے کہا کہ لاہور میں ایک دم صفائی کا نظام دوبارہ سرے تین چار سال سے پہلے والی سطح پر آنا شروع ہو گیا ہے ہمیں وہ جو ہے تمام بسے نظر آ رہی ہیں تو وہ اس کے بیسیکلی میرا خیال وجہ یہ تھی کہ جتنی بھی یہاں پر کمپنیز کام کر رہی تھیں جو پاکستان کے ساتھ جے وی انہوں نے کیے ہوئے تھے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ان تمام کی پیمرٹس ہو کے گئیں جو معاہدے تھے معاہدوں پر عمل درامت نہیں کیا گیا اور شاید اس کی ایک بڑی یہ وجہ تھی کہ وہاں کے جو سرمایہ کار جو پاکستان میں سرمایہ کر رہی کرنے آئے تھے ان کا جو اعتماع تھا وہ شیک ہوا اسے دوبارہ واپس لے کے آنے کے لیے میرا خیال ہے بڑا اچھا اقدام ہے اور کل دیکھیں میں پہلے بھی اس سے قبل دو تین بار گیا ہوں ترکی اور اوفیشل بھی ساتھ پرائیم ایسٹر کے ساتھ بھی گیا ہوں تو اس میں بیسیکلی ہم نے دیکھنے میں یہ ہے کہ کل کا اور اگر ہم اس سے پہلے کے دوروں کو دیکھیں تو کل میں یہ تھا کہ شباز شریف پونچے ہیں اور جاتے ہی انہوں نے بزنس فورم سے خطاب کی ہے جبکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک روز کے بعد اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی تھیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو فوکس جو ہے وہ فوکس ہے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں اٹریک کرنا نہ صرف پنجاب میں بلکہ پنجاب کے علاوہ سندھ میں بلوچستان میں اور خاص طور پر ہمارے پاس بہت پوٹینشن ہے سیحت کے اوپر سیحت کے میدان میں آپ کو کیا کہا پولیسی ساری پرائیم ایسٹر ہاؤس سے چلنی اور اس اس کے طرف بھی بات کیا جا ہے تو جہاں پر صفائی اور فیسٹ فضلے کی بات ہو رہی ہے اور ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو شفیق صاحب کہ ٹرکی کے اندر جو ہے وہ جو فیبریکیٹڈ ہاؤسیز ہے وہ وہاں میں بہت بڑا ٹوکی گروپ ہے بہت بڑا گروپ ہے ان کے ساتھ پہلے بھی ان کی مذاکرات ہوئے تھے خواجہ صاحب کے وہ بھی کل ڈیلیگیشن میں ساتھ ہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والا جو لوگوں کو سستے گھر دینے کا تو وہ فیبریکیٹڈ ہاؤسیز کی سکیم ہے نا وہ بڑی معاون ہو سکتی ہے اب دیکھتے ہیں آج جو انکرہ میں صدارتی ہاؤس میں جو ملاقات ہوگی اور وہاں پر رجب طیعہ ارتوان ایک تو دعوتوں نے بالکل دی جائے گی لیکن کیا پاکستان میں کتنا تجارتی حجم بڑھتا ہے کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرکی نے ہمارے سسلاب ہو یا دیگر کوئی بھی معاملہ ہو ہمارے ساتھ کڑے ہوئے ہمارے بھائی ہیں اور براد رانہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہے ہم کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے ساتھ تو یہ ہے امید ہے کہ وزیراعظم کو جو دورہ ہے یہ کامیاب ہوگا اور اس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے موقعیں مزید بڑھیں گے خیال صاحب ہف صاحب کا شیر ہے کہ زمان یار من ترکی و ترکی نمی دانم کہ میرے یار کی زبان جو ہے وہ ترکی ہے اور پاکستان اور ترکی کے تعلقات تو خیر مثالی تھے ہی لیکن جو نوازشیف صاحب شبازشیف صاحب کے تعلقات اور ترک صدر کے ساتھ ہیں وہ بھی بڑے جسے کہنا چاہے ہیں رچ اور جسے کہنا چاہے کہ بڑے گہرے ہیں تو کیا یہ جو تعلقات ہیں یہ بھی اس دورے کے اندر پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت کے حوالے سے اور باقی معیشت کے اوپر اچھے اثرات مرتب کریں گے رانا صاحب دیکھئے کہ ترکی کے اس خطے کے عوام کے ساتھ قیام پاکستان سے پہلے کے تعلقات جو ہیں وہ قائم ہیں اور دوسرا میں آپ کہتا ہوں کہ اس وقت ترکی جو ہے وہ جو اب بہت بڑی جو ہے سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم اکنامک پاور بھی ہے اور اس میں دیکھئے کہ ترکی کی اس وقت صرف جو اکسپورٹ ہے سلانہ اکسپورٹ رانا صاحب وہ دو سو ستر ارب ڈالر سے زیادہ ہے لیکن ہمارا جو شیر ہے ان کے ساتھ ٹریڈ کا تجارت کا وہ انتہائی کام ہے یعنی ایک ارب دس کروڑ ڈالر جو ہے ون پائن ون اب وہ ہماری اس وقت جو ہے ترکی کے ساتھ باہمی امپورٹ اور اکسپورٹ کی ٹریڈ ہے تو وزیراعظم پاکستان نے اس حوالے سے اب وہاں جو تقریب سے جو ترک پاک بزنس فورم سے جو خطاب کی ہے وہاں پر اس کو پانچ ارب ڈالر تک اس کا ہوچم جو ہے اب وہ بڑھانے کی آباد کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح وزیراعظم نے جو مادرت کی ہے چینی جو انویسٹر تھے جن کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری تھی اور جن کے ساتھ ماضی پچھلی حکومت نے جس طرح کا سکول سلوک جو رواہ رکھا اس پر اس سے پہلے شیق سب جانے سے پہلے ترکی جانے سے پہلے وزیراعظم پاکستان اسی طرح جو چینی سرمایہ کار تھے ان سے بھی جانے سے پہلے جو ہے ایک میٹنگ ہوئی اور ان کے جو تحفظات تھے جو پچھلی حکومت کے حوالے سے ان کو بھی اڈریس کرنے کی بات کی اور پچھلی حکومت نے جو تبا نائی کے جو چینی سرمایہ کاروں کے منصوبہ جا تھے پاکستان میں ان پا ان کو جو ہے وہ تین سو چالیس عرب روپے کی ان کی جو آدائیگیاں تھی وہ پینڈنگ تھی تو وزیراعظم نے ترکی جانے سے پہلے فوری طور پر اس کی پہلی جو قسطہ پچاس عرب روپے کی اب وہ چینی سرمایہ کاروں کے لیے اس کی منظوری تھی اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آگے بھی ان کے جو مسائل ہیں ان کو اڈریس کرنے کی بات کی بلکل ٹھیک ہے اکسا کل وصفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں اس کے بعد جو بریفنگ دی گئے اس میں قائرہ صاحب تھے مولانا حسد محمود صاحب تھے اور انہوں نے بریفنگ میں یہ بتایا کہ کابینہ نے عمران خان صاحب اور محمود خان صاحب کے جو بیانات ہیں آہ ملیٹنٹ گروپ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے اس کے اوپر کاروائی کا فیصلہ کیا اور ایک کمیلٹی بھی قائم کر دی گئی ہے حالی شوکس صاحب کہ اگر اس تحاں کے معاملات اور حالات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے ٹھیکھیں ہم نے کل ہی کل کے پوام میں کہا تھا کہ گورنمنٹ کو اس بیان کو سیریس لینا ہوگا یعنی تو کل کوئی بھی چڑھائی کر سکے گا بڑی مختصر نے ایک قائد ہے جو امکی ایم کی التاف اس سے جان چڑھائی ہے اب ہم ایک اور امکی ایم نہیں پاہ سکتے کل کے جو پیٹی اے ای کے لوگوں میں بیان دیکھیں گل صاحب کہ آپ کے ایک اور امکی ایم پالنا چاہتے ہیں یعنی وہ تھرڈ کر رہے ہیں پھر ملٹینڈ ونگ کی بات ہو رہی ہے سیاسی پارٹیوں میں یہ برای راست ہے آپ کے سیکیورٹی کو آپ کی حکومت کو چھوڑے ہیں یہ پاکستان کو تھرڈ ہے کہ ہم ملٹینڈ ونگ بنائیں گے یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں اب یہ کہ انہوں نے کہا ہے ان کا نوٹس لیں گے اور اس میں اپنا رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ میں تو کل یا سازدک صاحب بھی ٹیوی کہہ رہا تھے کہ کبینہ نے کبینہ میں کہیں گے کہ ان کے مقدمات درج کریں یہ آپ کبینہ ہے آپ نے فیصلہ کر رہا تو آپ فیصلہ کریں نا اگر آپ بھی یہ کہیں گے کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو پھر جیسے لوگوں کو چھوٹ ملے گی آپ دیکھیں انہوں نے کہا یہ میں کے پی کے فور سے چڑھائی کروں گا اور وہ خان صاحب فرماتے ہیں لوگوں کے پاس اسلح تھا یعنی آپ براہ راست اسلح ہوگا تو اس کے پاس اسلح ہوتا وہ چلاتے ہیں اب براہ راست تصادم کی بات کر رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں اگر اب ہم آئے تو ہم تیاری کر کے آئیں گے تو یہ سب کیا ہے یہ انہیں جو جو سنجیدہ سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تصادم سے گویز کرتی ہیں ہم اپنی سیاست کریں جو بھی اپنے احتجاج کریں لیکن اگر آپ یہ تھیڑ کریں کہ مسئلہ لے کے آئیں گے ہم اپنی ایک شوبے کی فونس لے کے وفاہ پر چڑھائی کریں گے اس کی کوئی وفاہ کی جو ہے وہ مرکیز حکمہ اجازت نہیں دیتی اب وہ کہتے ہیں کہ جس بات میں بیان ہوتا ہے ایک بار دو بار آپ مسلسل کہہ رہے کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے امکی اگر ہو چاہتا ہے کہ ہم بنائیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو سخت ایکشن لینے چاہیے اس سے پہلے کہ وہ پھر خان صاحب خود کہے چکے ہیں کہ میرے لوگوں پاس رہا تھا اور وہاں پہ تصادم ہو سکتا ہے گولی چل سکتی یعنی انسائیڈ کر رہے ہیں قسم کا وائلنس کے وعی یہ بھی ہو سکتا ہے میرے خیال اس میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ خود کوئی ایسا ایکشن لینے چاہیے اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھ جائے اور میں ہم پتا کہ ہم چیزوں کو لیٹڈ گو کرتے ہیں ہم چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں جب ہمارے گلے پڑی ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ پھول جاتے ہیں میرے خیال اس کا پہلے ہی صدباب کر دینا چاہیے اور کابینہ کو اور حکومت کو کوئی فیصلہ سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی کل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو حکومت کر اون کرنا ہے تو اتحادی بھی ساتھ بیٹھیں کل ہم اپنا فنزل مہنسو بیٹھے بیٹھے اور کائرہ صاحب بیٹھے ہوتے یہ اچھی بات یہ آگے اس کو آگے بھی کنٹینیو کریں تاکہ میسج جائے کہ یہ جو فیصلہ مسلم قنون کا نہیں یہ اتحادی حکومت کا ہے بلکو ٹھیک ہے تو میرے حال اس میں کو فیصلہ کر لینا چاہیے بلکو ٹھیک ہے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جی اس کابینہ کے اجلاس کی بریفنگ کے حوالے سے اس کے بعد آہ میں بات کروں گا آسیم نیسی صاحب سے اور خالد کیوں صاحب سے میں نے آج تجویز رکھی ہے کیبنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے ہم نے وہ تمام بلڈنز اور تمام جگہیں اور وہ وٹل جو ہے وہ مار کر لی ہے ہم ایک ایک کے مطلق جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں درج کر رہے ہیں پاکی کابینہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اسلحہ لانے کے اعتراف اور وزیر اعلا کے پی کے محمود خان کی دھمکیاں میں اس بیانات پر کاروائی کا فیصلہ کر لیا اور اس کرمینل ایکٹ میں چیف منسٹرز ہو یا پی ٹی آئی کے جو فیصلہ کرنے والی کور کمیٹی ہے اس کے ممبرز ہو عمران خان کی ذات ہو جو جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جو اپنی میٹنگز میں وہ گفتگو کرتے رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کو ٹیلی فون پر ہدایات دیتے رہے ہیں وہ ہر چیز موجود ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں نانا صنع اللہ کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی کمیٹی میں کمرزمان کائرہ آیاز صادق، اسد محمود اور وزیر قانون آزم نظیر تار شامل ہیں جبکہ کمیٹی عمران خان اور محمود خان کے بیانات کا جائزہ لے کر آئندہ کے لاحے عمل سے آگا کرے گی وفاقی کابینہ نے وزیر اعلیٰ کیپی کے محمود خان کے بیان پر شدید تشویش کا اظہار کیا کابینہ کی بریفنگ کے دوران کہا گیا کہ میڈیا کی مسلح جتھوں اور ان کے اصل چہرے کے حقائق پر مبنی ریپورٹنگ قابل ستائش ہے وفاقی کابینہ نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو فرائض بخوبی انجام دینے پر خراج تحسین بھی پیش کیا آزم جو کل بریفنگ میں ایک اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ لاجز اور جو کیپی کے ہاؤس ہے اس میں مسلح جتھوں کو رکھا گیا تو یہ ملک تو سبکہ ہے اور اس میں اس طرح کی یہ جو تاثب اور سبائیت کو فروغ دینا اور ہر جو ہے وہ کیپی کے والے جو ہیں اپنے بندے وہاں رکھ رہے ہیں یہ تو ملکہ وفاق کو برائے رأس چیلنج کرنا ہوا اب دیکھیں ملکل میں اسے قبل بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف پاکستان کی جماعت ہے وہ ایک صوبے کی جماعت نہیں لیکن چاہید انہیں بتانے والے عمران خان صاحب کو انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے نہیں آپ ایک صوبے کی جماعت ہیں اور شاید اسی لیے وہ سبائیت کو نہ صرف روغ دے رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں آپ وہاں پر بیٹھ کر وہاں کے جو وسائل ہیں سرکاری وسائل ہیں کے پی کے عوام کا جو ٹیکسو کا پیسہ ہے اس کے پر آپ وہاں پر بیٹھ کے تمام اپنی میڈیا کمپین کر رہے ہیں آپ وہاں پر بیٹھ کے تمام اپنا جماعت کو چلا رہے ہیں لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں لوگوں کو اشتیار ان کے اندر پھلا رہے ہیں شر پرسندی کو ہوا دے رہے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس اسلحہ تھا بھی تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ وہاں پر جان پوچھ کر اپنے آپ کو متناظر بنائے اور لوگوں کو یہ آپ باور کرا رہے ہیں اگر نہیں بھی تھا تو آپ لے کے آئے ہیں آپ ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے ہیں آپ ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیاسی طور پر اپنے آپ کو وہ خود ہی ایک قسم کا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک انہوں نے گھڑا کھوڑا ہو ہے اور وہ اس گھڑے کے اوپر بالکل کھڑے ہیں وہ کسی وقت بھی اسے پار کرتے ہیں نظر نہیں آرہے وہ اس کے اندر دنستے میں مجھے نظر آرہے ہیں اگر وہ اسی طرح کی روش کو رکھیں گے ان کی جماعت اسی سوچ کو رکھے گی کہ ہم نے جلاو گھراو مار دو شہر پرسندی پھیلانی ہے ہے ہم نے لوگوں کو استعال دلانا ہے تو پھر تو دیکھنا معاملات نہیں چلے گا اب جو تمام چیزیں آئیں ہیں آپ کے سامنے ہیں اور میڈیا رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کیا چیزیں چلیں اور اب پھر دوبارہ آپ آہ کال دینے کی طرف آ رہے ہیں کہ جی چھے روز گزرنے لگے ہیں اور آج کہا جا رہا ہے کہ شاید شام تک وہ کوئی ایک اپنی پڑھاری سے ایک اور چیز نکالیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف ترقیب دیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا خاص طور پر وفاقی کیبلن نے جو فیصلہ کیا کہ جو کمیٹی بنائی جائے یہ کافی اسے بہتر بہتر ہے کیونکہ یہ دیکھیں تھوڑا اگر ایک دم اس پر مقدمات درج ہو جائیں تو اس کا سیاسی بھی نقصان ہوگا اور تمام اتحادیوں کا یہ اچھا فیصلہ ہے کہ چلیں کمیٹی میں بیٹھ کے جو محتدل لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی بات کی جائے انہیں کہا جائے کہ آپ کس طرف لکھے جا رہے ہیں اور جیسے کہ باتیں بھی آ رہی ہیں ان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم قومی سمبلی کے اندر جائیں اور قومی سمبلی میں بیٹھ کے بات کریں تو شاید اس میں جا کے ان کی فیس سیونگ زیادہ ہے ادر وائز وہ ایک گھڑا ہے گھڑے میں کسی وقت بھی خان صاحب گر سکتے ہیں اور خود تو گریں گے میں پھر بار بار یہ اس چیز کو ہر اپنی جب بات ہوتی دھوراتا ہوں کہ وہ خود تو گر رہے ہیں لیکن لوگوں کو اندن کے طور پر استعمال نہ کرے مجھے اگر ایک منٹ کہنے دیجئے علامہ کوالٹون کا ان کا بیس بائیس سار کا ایک کارکون تھا وہ بچارہ اس میں کنٹینر سے گر کے گر کے جو ہے فوت ہو گیا شہید ہو گیا فیصل ان کے گھر تک ایک ٹیلی فون کال تک تو عمران خان کر نہیں سکے کیا انہوں نے جماعت کو لیٹ کرنا ہے ان کے کارکون کے والدین ان کی بیگم ان کی والدہ وہ رو رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کے لیے ہم ان کے بچے رو رہے ہیں بچوں کے انٹرویوز دے رہے ہیں میڈیا کو کہ خان صاحب آپ کا میں فون نہیں آیا ہم نے تو آپ کے لیے ہمارا گھر سارا تباہ ہو گیا تو جب یہ چیزیں ہوں لوگوں کے بچوں کو آپ مروا بھی رہے ہیں انہیں انہیں آپ استعمال کر رہے ہیں اور بعض انہیں پوچھ نہیں دے تو لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ کس طرف جانے ہیں بلکل ٹھیک ہے خالد صاحب ابھی جیسے آسیم کہہ رہا تھا کمیٹی بنائی کمیٹی میں بھی تمام جماعتوں کی ممائنگی ہے اور یہ اس کا مطلب یہ کہ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا تمام جماعتوں کے متفقہ اس کے تحت ہوگا تو یہ اچھی بات ہے کہ خالی ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے اپنی ذاتی طور پر کچھ چیز کر رہی ہے سب جماعتیں ان کے ساتھ ہیں اس حوالے سے دیکھیں کہ اس اگر آپ دیکھیں کہ اگر معاشی چیلنجز کے حوالے سے فیصلے ہوں تو اس میں بھی وزیراعظم پاکستان تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر مشاورت سے فیصلے کر رہے ہیں کچھ سیاسی فیصلے کرنے ہوں تو اس حوالے سے بھی اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں یہ تو لانگ مارچ کو روکنے کا حوالے سے کافی عرصے سے اپنا جو ہے وہ منصوبہ تیار کر چکے تھے لیکن ان کا موقع یہ تھا کہ میں اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس پر تمام جو اتحادی حکومت کے جو جماعتیں ہیں ان کی جو منظوری ہے وہ ضروری ہے اور پھر ان کی منظوری کے بعد پھر وزیر داخلہ نے جس طرح اس پر عمل درامت کیا وہ آپ کے سامنے ہے اور دوسرا میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ محمود سابق وزیراعظم عمران خان اور محمود خان کے جو بیانات ہیں یہ بیانات ہی دراصل جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بیانات ریاست کے خلاف جو ہے وہ بیانیاں ہے ان کا پی ٹی آئی کا اور اس کے ساتھ یہ بیانات جو ہیں یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہیں اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہاں پر کے پی آوس کے اندر اور پارلیمنٹ لاجس کے اندر ان مسئلہ افراد کو وہاں پر ٹھہرائی گیا میرے اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے پاس تو یہاں تک ثبوت ہیں نقابل تردید قسم کے ثبوت ہیں کہ پارٹی میٹنگز میں بھی پی ٹی آئی نے کس طرح جو ہے اس کو جو ہے یہ صورتحال کو خراب کرنے کے لیے اور مسئلہ لوگوں کو وہاں ڈی چوک میں لانے کے لیے جو فیصلے کیے وہ بھی حکومت کے پاس اس حوالے سے ثبوت موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹہ پاکستان کے فیصلے کی بھی خلاف وردی ہے اور اب جس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کر جا رہی ہے اپنے اتجاج کے حوالے سے اگلے لانگ مارچ کے حوالے سے اس پر جو ہے سپریم کورٹہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ اتنے بیانات کا جو ہے وہ نوٹس لے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کاروے کی جائے کیونکہ یہ جو بیانات ہیں یہ اتسلف میں رہا سب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہیں وہ قابل سزا ہیں قابل تذیر ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں ان کو گفتاری جو ہے وہ کسی وقت بھی میں سمجھتا ہوں ایسا ان بیانات پر ہی ہو سکتا ہے شویق صاحب کل ہلکا بندیوں کی جو الیکشن کمیشن نے افتدائی رپورٹ پیش کی ہے اس میں فارٹا کی چھ سیٹوں میں کمی کے بعد قومی اسمبلی کی جو کل سیٹے تھیں تین سو بیالیس وہ کم ہو کے تین سو چھتیس ہو گئی ہیں تو ابھی تو یہ چونکہ افتدائی رپورٹ آگے جا کے اس میں ابھی مچورٹی آنی ہے لیکن یہ چھ سیٹے کم ہونا جو ہے اسے ایک جو قومی اسمبلی کا بیلنس ہے پارٹی پوزیشن اس پر بھی اثر پڑے گا اس میں دیکھیں یہ پورے ملک کے اس میں آپ فارٹا کے چھیر سیٹیں ہیں نا فارٹا کی سیٹیں ہیں وہ جزار فارٹا مرج ہو گیا اس میں کی پی میں تو اس کی سیٹیں کم ہوئی ہیں اور وہ اس میں نمبر میں فرق پڑے گا ہلکہ ہلکہ نمبر وان ٹو ٹھری اس میں فرق پڑے گا باقی جو ہے وہ اپنا سارے جو ہلکہ بزی ہو آبادی کی بناب میں بیس میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس لیے اپنا نا وہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سب سے بڑا ہلکہ جو حفظہ بات کا ہے اس طرح اپنا سب سے چھوٹا جو وہ کی پی میں تو یہ اب سیاسی پارٹیوں کو ایک تھا نا مطالبہ کے بھئی ہمیں الیکشن اب الیکشن جو الیکشن کیا ہاتھ ہے کہ ہلکہ بندیوں میں بغیر یہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہلکہ بندی انشل کر دیا انہوں نے اور اس پہ اترازات بھی مانگ لیں کہ آپ جو جو جس جس پارٹی اور جس شخص کو اتراز ہے وہ آئے اور آکے اپنا فائل کریں تو یہ ایک اسیس پوری ہو گئی جو الیکشن نئے الیکشن کرانے میں ایک ہنڈرنس تھی یہ سامنے آگئی ہے یہ انہوں نےا پہ لکھândی اب اس پہ مزید ڈیلبریشن ہو گئی اور پھر ایک اکیوکم کا مطالبہ تھا تا کہ اس کے سانسے بھی کریں اب دیکھیں کہ سانسٹ میں جاتیں ہیں اور یہ کہا انہوں نے نہیں جاتے یہ ایسے حکومت کہہ رہے ہی کہ وہ یہ پورا کریں گے می جب تو خیال ہے کہ سانسے بھی کر لیں تا کہ اہ جو ایک اعتراض ہے یا جس را کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیسے پہ ابنا آ آ آ آ آ آ آ آ آ عبادی کے بیسے وہ وہ بھی تعدی جماعت کا ایم کی ام کا کراچی کے والے سے وہ اتراز بھی ختم ہو ہمیں ایک نئی شکل سامنے آئے کہ بھئی اس وقت ہماری عبادی کیا اور ہمیں اپنے رسورسز وہ کیسے تقسیم کریں گے اب سینسز سے آپ کے عبادی پاہتی ہے اس کو آپ جتنے رسورسز وہ وہ کرتے ہیں کہ صوبہ کتنے دیں اب ایک اپنا اس بھی یہ بات ہو گئی ہے آپ کے آلکہ بنی ہو گیا پہلا قدم آ گیا اور اب دیکھیں آگے میں امید کرتے ہیں کہ شفاف الیکشن کرائے گا تاکہ باقی اتراز بھی دور ہوں ٹھیک ہے سربرباری صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے سربرباری صاحب الیکشن کے حوالے سے اور اس ساری آہ فافن کے سابق سربراہ بھی ہیں باری صاحب السلام علیکم سلام علیکم اچھا صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جو نئی ہلکے بندیاں سامنے آئی ہیں اور قومی سیملی کی چھے نشستیں کم ہو گئی ہیں آئی شفیق صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ فارٹا مرج ہو گیا کے پی کے میں تو اس وجہ سے چھے سیٹے کم ہو گئی لیکن سر کیا یہ چھے سیٹے کم ہونے سے قومی اسمبلی کے اندر بھی کوئی پارڈی پوزیشن میں بھی فرق پڑ سکتا ہے دیکھیں ابھی اس کی ڈیٹیلڈ انیلیسز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو پچھلی ہلکہ بندی ہوئی تھی دوہزار سترہ کے سینسرز کے بعد اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹین پرسنٹ کا ایک پرنسپل ہے ہے کہ جو دو کونسٹیونسیز ہیں انہیں ٹین پرسنٹ پلس مائنس سے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے لیکن میں معلوم ہیں کہ ایک جگہ پر بارہ لاکھ کی عبادی پر ایک کونسٹیونسی تھی اور کہیں پر پانچ لاکھ کی عبادی پر تو اگر تو وہی صورت آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم اینلائز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس پرنسپل کی خلافرزی کی جئی ہوگی تو تو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ فارٹا کے مرجر کے بعد انہوں نے اس کو ایکولائز کیا ہے کیونکہ یہ بھی پرنسپل ہے انٹرنیشن پرنسپل ہے کہ جو قوالیٹی آف ووٹ ہے یہ نہیں ہے کہ جو ایک ایم لے ہے وہ بارہ لاکھ کے اوپر رپیزنٹ کر رہا ہوں یعنی کہ ایک اس کی جو رپیزنٹیشن ہے وہ برابر نہیں رہتی اگر پانچ لاکھ کی باتی ہے تو ظاہر ہے کہ کم لوگوں کو ایک ایم لے اویلیبل ہے اور وہاں پر دبل ہو تو اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ان پرنسپلز کو جو کہ دو ہزار سترہ میں جو پرنسپلز ووائلیٹ ہوئے تھے تو یقیناً پھر سیٹیں کم کرنے کی وجہ سیٹیں بڑھا ہی جانے کہیں بلکل ٹھیک ہے اچھے سر یہ بتائیے گا کہ کیا ایم کی ایم کا مطالبہ مردم شماری کے حوالے سے تو کیا یہ بہتر وقت ہے کہ مردم شماری بھی کرا لی جائے کیونکہ الیکشن کی بظاہر تو ایسا لگ رہے کہ الیکشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تیاریاں اور اس طرح کی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں جیسے یہ ہلکا بندیوں کی جو ہے ابتدائی فیرس سامنے آگئی جی دیکھیں میرا اپنا خیالہ کہ یہ ایم کی ایشو نہیں ہے بیسک پرنسپل تو یہی ہے کہ اگر سینسل صحیح ہوا ہے جو کہ میرے میری نظر میں جو سینسل میں بہت صحیح بات یہ تھی صحیح طور پر نہ صرف کہ کراچی بلکہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی ہمیں نظر آیا کہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا تھا لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ جو بات ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ابھی اپیل کرنے کا حق ہے پولٹیکل پارٹیز کو بھی ووٹرز کو بھی سکتو ہے تو اس پروسس ابھی چلنا چاہیے لیکن میجر جو کنٹرڈکشن پائی جاتی ہیں ہمارے آہ ووٹرز کی جو ایلوکیشن ہے تو ون سیٹ ون کونسیچونسی وہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ ایک ایسے ادارے سے منسلک رہے جو الیکشن ریفارمز کے اوپر کام کرتا ہے یہ جو مردم شماری کے حوالے سے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں کیا طریقے کار اپنایا جائے کہ یہ شفاف بھی ہو جائے اور تمام فریقین کو یا سٹیک ہولڈرز کو قابل قبول بھی ہوں دیکھیں مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہمارے ہاں جو جیری مینٹرک ہے یعنی کہ جو ہلکا بنیادی تشکیل دی جاتی ہیں ماضی میں وہ کی بہت شفاف طریقہ نہیں رہا ہے اور اسی طرح جو ہے مردم شماری کے حوالے سے بھی کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو شکایت رہی ہیں تو بنیادی بات ابھی بھی الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کچھ جماعتوں کے توافضات موجود ہیں تو میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو شفافی ہے جسے ہم بہت ذکر کرتے ہیں اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے لیکن محض سیاستدانوں کے کہنے پر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ آہ 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 ادھر سے ادھر کی جا سکتی ہیں جو پرنسیپلز ہم نے ٹیہ کیے ہوئے ہیں تو وہ تین پرنسیپلز بنیادی طور پر ہمارے بھی لاغ میں لکھتے ہیں جو کہ الیکشنز ایک دوہزہ سترہ ہیں اس لاغ میں موجود ہے کہ اکوالیٹی آف کوٹ ہو کمٹیکٹ نیس ہو کونسٹی کی جو انتظامی یونٹس ہیں ان کو ان کو توڑ پھوڑ نہیں سکتے آپ کے ایک عادی یونین کونسل آپ ایک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت شکریہ سرور بارج صاحب ہم سے بات کر رہے تھے آسین صاحب آہ سرور بارج صاحب نے جس جانب اشارہ کیا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے اترازات تو کبھی ختم نہیں ہوتے لیکن بہرحال اگر مردم شماری ہو خیر اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے ہم ابھی تو چونکہ یہ ہلکہ بندیوں کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی ہلکہ بندیوں سے ایک ذرا تھوڑا سا اور کلیریٹی آئی ہے ووٹنگ کے حوالے سے انٹرنیشنل رولز جو ہیں ہلکہ بندیوں کے حوالے سے ہم ذرا اس کو ہم نے بہتر انداز میں اپنا ہے ہمیشہ جو ہے نا بہتری کی گنجائی شہر جگہ رہتی ہے اور بہتر باری صاحب کی ایک بات سے میں متفق ہوں کہ ہمیں ہلکے بڑھانے چاہیئے تھے تاکہ جو لوڈ ہے نا یہ ایک آبادی کسی وجہ جس طرح حافظہ آباد میں سب سے زیادہ ہے اور آپ کوئی ایک بہت بڑا ہے کوئی محتدل ہے کوئی بہت چھوٹا ہے اگر اس کی ایک جس طرح بھی ہم اطلاعات آ رہی تھی کہ یونین کونسلل کی سطح پر کیا جا رہا ہے کہ وہ بیس ہزار کی اس کے ایک لیمٹ رکھی جا رہی ہے کہ آبادی جہاں پر بیس ہزار ہے اس حساب سے کر رہے ہیں تو یہ ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا اب کچھ ایسے بھی ہلکے ہیں اگر ہم آ اربن ایریا سے نکل جائیں تو رورل ایریا میں ایسے ایسے ہلکے ہیں چھوڑڑے دیہات ہیں اب یہ فیصلہ آباد میں جو زمنی انتخاب ہونے ہیں اسی کلومیٹر کا اس کا جو ہے ایک ایم پی اے کا ہلک ہے اب اسی کلومیٹر آپ دیکھیں نا کہاں تک جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو ان چیزوں کو بھی آپ کو مدنظر رکھنا ہوگا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پر بڑی جو نا بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ الیکشن ہی اسل میں آپ کا گیج ہے الیکشن ہی جو الیکشن کی اصلاحات ہیں انتخابی اصلاحات ہیں ہلکا بندیاں ہیں مردم شماری کا جو ڈیٹا اس کے اندر کرنا اب یہی اس ان انہیں اسی چیز کے لیے رکھا ہے وہ ٹیکنیکل اسی چیز کے اوپر ہے اور ابھی جو تمام صورتحال ہوئی ہے ابھی لیکن کیونکہ ہم یہ بہت قبلیس وقت ہوگا ابھی تو تیس روز ہے اس پہ اترازات آنے ہیں ہر سیاسی جماعت اور ہر ارکے کا جو منتخب نمائندہ بھی ہے اور جو وہاں پر الیکشن کونٹسٹ کرتے ہیں یا سیول سوسائٹی ہے وہ بھی اسے اس پہ اتراز اٹھائے گی تو ایک جماعت کی طرف سے تو جائیں گے ہی تو انڈیپینڈنڈ لوگ بھی جو انڈیپینڈنڈ لٹھتے ہیں وہ بھی اس پہ اترازات داخل کریں گے تو ابھی ان کے پاس وقت ہے ان اترازات ایک مہینے میں وہ اترازات کو انہوں نے سننا ہے اور اس کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے وہ کچھ آگے کی طرف جائے گا لیکن میں اس بات سے بڑا خود میرا بھی یہی پوائنٹ او بیو ہے کہ یہ ہمیں ہلکے کم کرنے کی بجائے نا تھوڑے سے ہم اگر بڑھا دیتے ہیں نا تو وہ معاملہ بہتری کی طرف رہتا ہوں قائل صاحب اب پاکستان میں جو ہمارا جیسے ابھی آپ یہ بتا رہے تھے پنجاب کے کچھ ہے جہاں پہ بہت آبادی ہے لیکھ بلوچستان ہے جہاں پہ آبادی بہت کم ہے تو یہ فارمولہ جو ہے یہ بند کہ کوئی تھوڑا سے روشنی ڈالیں گیا کہ یہ کیا فارمولہ ہوتا ہے کس طرح ہوتا یہ دیکھئے جو پہلی جو ابتدائی فرض جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آہ کی طرف سے ہلکہ بندیوں پر آئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ تو مجھے خیبر پختون خواہ لگتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا آسوبہ جو بینیفیشری ہے وہاں وہ بلوچستان ہے کیونکہ بلوچستان کی دو نشستیں جو ہیں آہ وہ ان میں آہ جنرل نشستوں میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح ان کی جو خواتین کی سپیشل نشستیں اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو نشستیں شفیق سب کم ہوئی ہیں وہ پنجاب کی ہوئی ہیں پنجاب کی جو ہیں وہ دس نشستیں جو ہیں آہ وہ اس میں کم ہوئی ہیں ایک سو تراسی سے کم ہو کر ایک سو تہتر آہ جو ہیں وہ رہ جائیں گے اور اس میں آہ جو ہماری جنرل نشستیں ہیں وہ آہ ایک سو اٹالیس پہلے نشستیں تھی اور اب ون فارٹی ون جو ہیں اب وہ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد کی آپ جانتے ہیں ایک نشیست بڑھ چکی ہے جبکہ سندھ جو ہے وہ ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس کی نہ تو جنرل اور نہ دوسری جو نشیستیں ہیں ان میں کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں ہوا سندھ کی سکسٹی ون آ کے قریب جنرل نشیستیں تھی اور سکسٹی ون ہی آ جو ہیں وہ ان کی رہی ہیں اور اس میں جو شکایت جو آ باری صاحب جو بات کر رہے تھے جو اکثر حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو شکایات رہی ہیں ماضی میں وہ جیری مینڈرنگ رہی ہے جیری مینڈرنگ کے تحت جو ہے وہ اپنی مرضی کے جو علاقہ جات ہیں وہ حلقوں کے اندر شامل کر لیے جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین ہے کہ ابھی تو اتدائی فرستہ ہے اس پر جو ہے وہ ابھی اترازات جو ہیں وہ آئیں گے اور اس کے پر یہ اترازات پر جو ہیں پھر ان کی جو سمات ہوگی تو اس میں جو کچھ جو اگر آپ کوئی امیدوار سمجھتے ہیں کہ ان کے حلقوں کے اندر کچھ نجائز یا غلط ہوا ہے تو وہ اس کو پوائیڈ اوٹ کر سکتے ہیں بلکو ٹھیک ہے ایک بریک لے رہے ہیں جی بریک کے بعد بات کریں گے پاکستانی وفق اس ٹائم انڈیا میں ہے اور دریائے چناب کے اوپر جو بھارت کا منصوبہ ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے ایک اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے تو اس پر گفتگو کریں گے اور پرویز علای صاحب کا جو مشورہ ہے عمران خان صاحب کو کہ جی اسطیفے واپس لیں اسیمبلی میں واپس آئے اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ تھے موسیقی نیا ہے پاکستان نیا ہے جزبہ نئی ہے اومان خبر کے تاتھ اس پر ہو اظہار خیار دیکھنی ہوگی درامت سے برامت تک ہی صورتحال کونسی کرنسی ہے اب کونسی ڈاؤن موشی خودنساری کیسے حاصل کی جائے رکھتے ہیں نظر ریال اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتھار چھڑھا ہوگا بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ موسیقی 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 پاک ترک لا زبال دوستی صدیوں پر محیط وقت کے ساتھ ساتھ تزویراتی شراکتداری میں ڈھلتے سفارتی معاشی اور ثقافتی تعلقات موسیقی پاکستان اور ترکی اسلامی دنیا کے اہم ترین ممالک عالمی و علاقہ سطح پر اکثر معاملات پر ہم خیال سقافتیوں مذہبی رشتوں میں بندھے فطری دوست اور اتحادی خطے کی ترقی کے لیے پیش پیش تحریک خلافت سے لا زوال دوستی میں بندھے دونوں ممالک کے عوام اور حکومتوں کے تعلقات میں ایک نئے باپ کا اضافہ وزیراعظم پاکستان کا دور ہے ترکی موسیقی 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 شبیق صاحب مختلف اخبارات میں خبر شائع ہوئی ہے کہ پرویز علیہ صاحب نے عمران صاحب سے کہا ہے کہ جناب آپ قومی اسمبلی کے استیفے واپس لیں اور اسمبلی میں آئیں محل پرویز علیہ صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوری عمل ہے یہ چلتا رہی ہے بلکل ظاہر ہے وہ یہ شامل کرشنر ملاقات کے بعد ان کی خبر آئی تھی اور ان کا اپنا پوائنٹ او فیو ہے لیکن خان صاحب جو ہے خان صاحب ایک انوکھی چیزیں نا وہ مشہور پہ جگن کرتے ہیں نا جو کور کمیٹی کہتے ہیں اس پہ جگن کرتے ہیں کل بھی ہم نے بات کہی تھی اسٹیفوں کے حوالے سے کور کمیٹی کا یہ تھا سہری ری کنسیڈر کریں آپ اور فواد صاحب کو دوسری لوگوں کا بیان بھی آیا تھا لیکن پھر وہ ہوا میں اڑ گیا اور خان صاحب نے اس پہ مور لگا دی نہیں میں اسمبلیوں میں نہیں جا رہا آج مور لگا دی کہ میں اسمبلیوں میں نہیں جا رہا پھر اپنا پرویو لگی صاحب ظاہر ایک سہاستدان ہے وہ پرانے منجے جو نے پتا ہے کہ سہاست کیا ہوتی ہے اور سہاست کیا پروفیسون کونز کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو آپ سہاست آپ کو وہاں پھیکتی ہے کہ دوبارہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح خان صاحب نے یہ لانگ بار کی غلطی کی آپ اترلے لے رہے ہیں اور ان کا دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط فیصلہ تھا آپ اس کو ری کسٹر کریں اور پارلیمنٹ میں جائیں دیکھیں زہر ہے ان کا ایک اپنا مطلق نانی ہے وہ جو انہوں کے دماغ میں ہوتا ہے اسی کو وہ کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو میرے دوست کہہ رہے ہیں وہ صحیح سیسی بچورہ دے رہے ہیں پہلے ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھیں تھے کہ آپ جو ہے یہ یہ نہ کریں وہی ہوگا پھر دیکھے نا وہ پوزیسنگ لیڈر کوئی بن گیا چیرمنٹ پفلنگ کاؤنٹر کوئی بن گیا پھر لیشن کمیشن کے میمبران تھے پھر آگے کریٹے کے پرائیم ایسر بننا ہے تو وہ انہوں نے صحیح بچورہ دیا تھا ان کو جو پرانے سیسی دوست ہیں بالکل ٹھیک دیکھے رہے ہیں اب جو ہے پروید علاہ ان کے مین جو ہیں وہ اتحادی ہیں واحد ان کے تحادی رہے گئے سب تحادی ان کو چھوڑ گئے انہوں نے بھی یہی بچورہ دیا ہے سیسی مچورہ ہے لیکن خان صاحب سیسی مچورہ نہیں وہ اپنے ذاتی جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہی کرتے ہیں اور جو ایک ایک آدمی کا دماغ ایک آدمی جو فیصہ کرتا ہے نا بغیر مشورہ کرتا ہے اس کے نقصانہ ہوتا ہے خان صاحب نے یہ اس کا اندازہ لگا لیا ہے ان کو یہ نقصان ہو چکا ہے لیکن وہ میں نہ مانوں بھی ریٹ پکڑے ہوئے اور کسی سائے بچرے کو مانے کو تیار وہ نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے پاکستانی وفت جو ہے اسٹرم بھارت میں ہے اور وہاں پہ پانی کے حوالے سے ہماری ان کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے اور پاکستانی وفت کا جو مطالبہ ہے بیسیک وہ یہ کہ جو پکل دل منصوبے پر گیارہ آزار اکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ ہے وہ معایدے کے سنتاس معایدے کے خلاف ہے اور پاکستانی وفت کا یہ کہہ رہا ہے کہ چھتیس ملین اکڑ فٹ پانی پاکستان بھیجے جائے جو معایدے کے تحت ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ اس میں بریک تھو ہوا ہے اور بھارت نے پاکستانی موقف کو قدر تسلیم کیا ہے آہ بلکل بلکل یہ اس بھی تھوڑا سا ہے کہ جو وفت ہمارا چھے رکمی گیا ہوا تھا آج واپس وطن واپس آ رہا ہے اور واگا بارڈر کے ذریعے ناستر پاکستان آ رہے ہیں لیکن اس طرح بات کی نا کہ جو بھارت کا جو متنازہ یہ بجلی گھر کا ایک منصوبہ ہے اور اس کے اوپر مذاکرات کے پہلے تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی لیکن یہ جو ڈائلوگ ابھی ہوا سنتاس معایدے کے تحت گئے ہیں وہاں پر انفرمیشن دونوں طرف سے شیئر کی گئی ہے تو اطلاعات یہی آ رہی ہے اس وقت جو نئے دہلی سے ہمیں کہ اس معاملے پہ بھارت جو ہے وہ وہاں پر نہ صرف انہوں نے نیکس راؤنڈ آف میٹنگ جو کہ پاکستان میں کی جاری ہے باکرات کے اندر اس منصوبے کا تمام جو متنازہ منصوبہ ہے بجلی گھر کا اس پہ جو ہے گفتگو کی جائے گی اور یہ اتفاق دونوں طرف سے ہو گیا ہے کہ نیکس راؤنڈ آف میٹنگ کے اندر اسے رکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھا گیا کہ جو بھارت سے جو سلابی سیزن اب کیونکہ آگے مونسون آ رہا ہے اور مونسون کے حوالے سے جو پیشکی اطلاعات ہے اس پیشکی اطلاعات کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے دونوں طرف سے خاص بھی بھارت کی طرف سے کیونکہ ان لیٹ دیتے ہیں اسے بروقت دیا جائے گا اور جو بھی ویدر پورکاسٹ ہوگی اور جو سلاب کی صورتی حال ہوگی بھارت پاکستان کا وقت سے بہت پہلے بتائے گا اس پر بھی اتفاق ہوئے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو متنازہ وہاں پر مضبطوبے ہیں جو کہ انہوں نے راوی کے اوپر بھی لگائے ہوئے تھے اب چناف کے اوپر کہہ رہے ہیں وہاں پر ویزرڈ کا بھی پاکستانی وفد کو اگلے راؤنڈ آف جو میٹنگ ہے اس میں ڈیزائن بدلنے پر بھی وہ تیار ہو گئے ہیں ڈیزائن کے اوپر تو ابھی کچھ اطلاعات ابھی کنفرمیشن کی سطح پر نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے لیکن انہوں نے اس پہ ابھی کے انسپیکشن کے اوپر بھی انہوں نے رضا مندی شو کی ہے اور آپ آپ سے کچھ دیر کے بعد بتائی جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی وفد ہے یہ واقعہ کے راستے واپس آئے گا شاہ صاحب آ کے میڈیا سے گفتو کریں گے تو چیزیں کافی جو ہے نا اس میں کلیر ہوں گی صاحب ٹی ٹی پی کے حوالے سے کافی دوسرے خبریں آ رہی ہیں کہ ان سے ہماری حکومت جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے کہ وہ سیز فیر کر رہی ہے ظاہر ہے ہماری جتنی کوششیں ہیں اکانوی کو اٹھانے کی اور اسیاسی محول کو وہ سب جڑے ہوئے امن و امان سے ہیں تو اب یہ یاد امیر صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات اس پہ روشن ڈالیں صدیقے جنگ بندی کے اوپر اتفاق ہو گئے ٹی ٹی پی اور پاکستان کے اور اس حوالے سے غیر مہینہ مدت تک جنگ بندی رہے گی ایک اچھی بات ہے اور پاکستان امن کا خواہ ہے امن کی تلاش میں رہتا ہے اور اس کے حوالے سے سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کچھ کو لوگوں کو جیسے ہم کہیں کمزور پڑھنے حالانکہ پاکستان سب یہ چاہتا ہے کہ خطے کے اندر امن ہوں اور ایاز امیر صاحب کا جو کالم ہے وہ بھی آلموس اسی کے اوپر ہے اور کہ ریاست جو ہے وہ بہرحال ریاست ہوتی ہے اور ریاست آپ کو اس بات کا ادراک رکھنا چاہیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ملٹین گروپ ہیں اگر ہم ان کے سامنے ان کے مطالبات اور ان کے مرضی کے مطابق گفتگو کریں گے یا ان کے ساتھ جائیں گے تو یہ تھوڑا سا کمزوری کا اظہار ہوتا ہے بہرحال جو ادارے ہیں جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ بہتر انداز میں جانتے ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور امن کے لیے ہم ہر قدم پہ جانے کے لیے تیاریں چاہے کوئی بھی ہو بارحال ٹی ٹی پی کے ساتھ اب ایک دفعہ پھر جو معاہدہ ہے وہ ہوا ہے لیکن جو ٹی ٹی پی کے مطالبات ہیں وہ ایاز امیر صاحب نے اس کالمیں بھی ڈسکس کی ہیں اور ان کالم ان مطالبات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی اعتماد میں لیا جائے تاکہ پوری قوم ایک فیصلہ کرے خالی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ڈان کا آج کا آرٹک کا وہ اداریہ ہے سور گریپس وہ انگور کھٹیں اور وہ خان صاحب کی سٹریٹیجی کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر آپ اداروں پہ اور ادھر ادھر شروع ہو جاتے میں چاروں کے مختصص میں مخصر ہی بات کروں گا دراصل یہ صورتحال ہے اس لیے پیدا کہ امران خان صاحب کا جو لانگ مارچہ اب وہ ناکام ہو رہا ہے اور آگے جل کر جلد بازی میں انہوں نے نیا اعلان کرنا چاہتے ہیں اب وہ دوبارہ جانے کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی اب وہ کنفیوز ہیں غیر یقینی کی صورتحال ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر اور یہ جس طرح اب وہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن لے کر جانے کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل فیس سیویں کے لیے جانا چاہ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی اپیسوڈ کریں گے یا لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اب وہ اب دوبارہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں آج کے پروگرام کا وقت حتم ہو رہا جی ٹاپ ٹرینڈ تھا ادارے عوام اور یک جان ریاست قائم ہی تب رہتی ہیں جب یہ تینوں جو ہیں آپس میں ملے اور پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور ادارے یقینا پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں چاہے ہائیبر وار ہو چاہے فیف جنریشن وار ہو چاہے سائیبر وار ہو کچھ بھی ہو یہ جو ایک عرصے سے دشمن کی کوشش ہے کہ اداروں اور عوام کے اندر کہیں تفریق پیدا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام اس مٹی سے اس خطے سے اور اس خطے کے اور اس مٹی کے اداروں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے ادارے عوام سے محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تمام سازشیں پوری کوشش کے باوجود نکام ہوئی اپنا خیال رکھئے گا کل انشاءاللہ ملاتات ہوگی موسیقی موسیقی